اچھا جی اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کن پراپرٹیز پہ اور کن لوگوں کو پراپرٹی ٹیکس کی ایگزمشن مل جاتی ہے کانونی طور پہ ٹھیک ہے جی تو یہ ویب سائٹ ہے اور پنجاب پاکستان کا جو پروینس ہے اس کے تمام شہروں میں تمام دہات میں یہ اپلیکیبل ہے ٹھیک ہے جی ریزیڈنشل ہاؤس کنسٹرپٹیڈ آن لینڈ ایریا لیس دن فائیو مرلہ ادھر دن لکیلٹی آف کٹیگری اے پہلا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ریزیڈنشل ہاؤسز ہیں جو پانچ مرلہ سے کم ہیں لیکن کٹیگری بی سی والے اے کٹیگری میں یہ ایگزمشن نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں جو ہمارا پروپٹی ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے علاقے رکھے ہوئے ہیں جو زرہ نورمل علاقے ہیں وہ اے کٹیگری میں ہیں نورمل سے براد اچھے بھی ہیں اور نورمل بھی ہیں اندرمیانی بھی ہیں جو زرہ تھکے ہارے گاؤں وغیرہ دہات کے علاقے ہیں وہ بی کٹیگری میں ہیں جو سلم ایریہ ہیں وہ سی کٹیگری میں ٹھیک ہے تو میڈل کلاس کے علاقے اے کٹیگری میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات میری یاد رکھے گا میرا کافی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اس چیز کا پروپٹی ٹیکس کے حوالے سے میڈل کلاس کے علاقے اور ہائی کلاس کے علاقے دونوں کٹیگری اے میں ہیں تو میڈل کلاس اور ہائی کلاس کو یہ چھوٹ نہیں ملتی پانچ مر علاقے اوپر اگر بلکل ہی تھکے ہوئے علاقے میں آپ رہتے ہیں بہت زیادہ تھکا ہوا علاقے تو اس میں بی کٹیگری میں یا سی کٹیگری میں آپ کا علاقہ ہوگا اس میں آپ کو یہ اگزمشن ملے گی ٹھیک ہے جی ایسی پروپٹی جس پہ انویلی چار ہزار تین سو بیس کا رنٹ نہیں مل سکتا اس پہ اگزمشن ہے تو یہ تو گھون کی پروپٹی پہ بھی سال کا بارہ ہزار پندرہ ہزار چوبیس ہزار رنٹ مل ہی جاتا ہے بارہ مہینوں کا تو اس میں بھی کوئی فال نہیں کرتا ٹھیک ہے جی سنگل ہاؤس نوٹ کمانڈنگ انویل رنٹ ایکسیڈنگ چھ ہزار چار سو اسی ایف اککوپائیڈ بائی آنر اوفیز ریزننس ٹھیک ہے سنگل ہاؤس ہے اور اس کے اندر اس کا مالک رہ رہا ہے تو اس کا اگر انویل رنٹ چھ ہزار چار سو اسی سے کم ہے اس پہ اگزمشن مل جائے گی یہ بھی ریڈ سینیریو ہے ٹھیک ہے ایسا بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسا گاؤں کا گھر بھی ہو جس کا اتنا رنٹ بنتا ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب بلڈنگ اونڈ بائی ویڈو مائنر آرفن اور ڈسیبل پرسن ٹیکس لیابیلٹی اور ویچیز اپ ٹو بارہ ہزار اکسو پچاس پر اینم آر اگزمٹیڈ یہاں پہ اونڈ کا ورڈ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے مراد یہ ہے یہ بھی ہمارا پریکٹیکل ایکسپرینس ہے ہمارے کزن ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ ویڈو ہیں ٹھیک ہے بیوہ خاتون جو ہے اس کے نام پہ جو گھر ہے یا اٹھارہ سال سے کم عمر یتیم بچوں کے نام پہ جو گھر ہے یا ڈسیبل پرسن کے نام پہ جو گھر ہے یا کوئی بھی پرپرٹی ہے ٹھیک ہے صرف گھر نہیں یہاں پہ بلڈنگز کا ورڈ یوز ہوا ہے کوئی بھی پرپرٹی ہے اور اس کا اینول جو آپ کا پرپرٹی ٹیکس ہے وہ بارہ ہزار اکسو پچاس روپے تک ہے تو اس کی آپ کو معافی ہے ٹھیک ہے یعنی اس سے اگر بارہ ہزار اکسو پچاس سے کم ہے پھر آپ کو معافی مل جائے گی اگر بارہ ہزار اکسو پچاس سے اوپر چلا جائے گا پھر آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور اس میں condition ہے کہ ownership ہونی چاہیے ٹھیک ہے ویڈیو کی ownership ہو یعنی ان کے نام پہ ہو وہ بلڈنگ یا جو بھی پرپرٹی ہے ٹھیک ہے جی residential house up to one canal owned and occupied by federal or provincial retired government servant is exempted federal government کے یا provincial government کے retired government servant جو ہیں ان کے ownership میں جو ہے یعنی ownership بھی ہے اور plus occupied بھی ہے ان کے نام پہ ہے اور وہ خود بھی اس میں رہتے ہیں اور اس میں area ہے up to one canal ایک canal تک اس کی معافی مل جاتی اچھا اب میرا چونکہ practical experience ہے یہاں پہ property tax کے ساتھ آنے جانے کا کچھ معاملات کو دیکھنے کا تو یہ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ پاکستان میں بڑے مجبور لوگ ہوتے ہیں جو اس exemption کے اوپر پوری کے پوری tax کی معافی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن property tax کا department ان کو معافی نہیں دیتا اور ان کو بار بار وہ بلاتے ہیں بار بار ان کے چکر لگواتے ہیں ان کا قرائے لگتا ہے اور معافی نہیں ملتی تو اس میں definitely پاکستان میں رشوت کھانے والے لوگ بھی ہیں اور اماندار بھی ہیں تو یہ چیز آپ sure کر لیا کریں اگر تو آپ کا معاملہ سالوں سے لٹک رہا ہے تو یہ چیز sure ہے کہ آپ کا جو آپ بار بار چکر بھی لگا رہے ہیں جو requirements اس کی ہوتی ہے pension book آپ نے دینی ہے اس کی pension book کی sorry copy دینی ہے گھر کی آپ نے اگر کوئی بل وغیرہ ہے اس کی copy دینی ہے جو اس کی requirements ہے وہ مانگتے ہیں آپ دیتے ہیں ہر سال جاتے ہیں اور وہ معاف نہیں کرتے تو پھر یہ چیز sure ہے کہ آپ کا inspector یہ رشوت لے کے یہ معاملہ settle کرتا ہے مثلا آپ کا tax بنتا ہے جناب پندرہ ہزار پیسے لانا تو وہ اس پہ آپ کو چار پانچ ہزار پی اٹیشورت لے گا تو اس کو معاف کرے گا otherwise آپ کو وہ لگاتے جائیں گے لگاتے جائیں گے اس چیز پہ بھی ہمیں ذاتی طور پہ ہماری family کو یہ چیز ہم نے experience کی ہے کہ پانچ اچھے سال کا وہ tax جمع کر لیتے ہیں retired federal اور provincial government servants جن کا ایک کنال سے کم کا گھر ہے وہ خود اس میں رہ رہے ہیں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جس پہ exemption exemption ہے قانونی طور پہ exemption ہے لیکن property tax والے اس پہ جائیداد کرکی کے notices بیجتے ہیں یہ چیز ہمارا practical experience ہے ذاتی طور پہ چلی میں نے آپ سے share کر دیا کہ اس میں exemption لکھی تو ہوتی ہے بٹ لینا اس کو جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے پاکستان کے اندر اچھا یہ آگے چلتے ہیں those buildings owned by government government or local authority as corporation municipality town committee definitely government ki buildings mosques and other religious buildings mosques ہیں churches ہیں ان کے پر مافی ہے building lands used as public parks playground definitely اس پہ بھی ہے schools پہ مافی ہے boarding پہ مافی ہے houses پہ مافی ہے hostels پہ مافی ہے libraries پہ مافی ہے hospitals پہ مافی ہے ٹھیک ہے جی properties the rent of which devoted exclusively to religious or prescribed public charitable institution ایسی property جن کا rent آپ کسی بھی religious یا prescribed public charitable institution یعنی وہ ادارے جن کو property tax کا department prescribe کرتا ہے کہ وہ listed ہیں ان کے record کے اندر کے فلاں ادارے کو آپ جو ہے وہ اگر اس کا rent دے دیتے ہیں annually تو اس کا پھر آپ کو ان کو record فرام کرنا پڑے گا bank transactions وغیرہ آپ کو دکھانی پڑیں گی کہ ہم نے یہ فلاں prescribed ادارے کو دیا ہے تو آپ کو اس پہ یعنی rent آپ نے پورا اگر کسی charitable institution prescribed charitable institution کو دیا ہے تو پھر آپ کو اس کا property tax دو چار ہزار دس ہزار پندرہ ہزار وہ مافی کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ total exemptions ہیں اس کے علاوہ کوئی exemption نہیں ہے باقی میں نے آپ کو guide کر دیا کہ طریقہ کارن کو لینے کا بہت اس میں سر کبائی ہوتی ہے اگر لٹھا خ legitimacy اگر لٹھا بَبْغَ م کے سر کبی hy May